مرحیم آج ہم پڑھیں گے آرگینک کیمسٹی تو بیٹا آرگینک کیمسٹی کے اندر ٹوٹل جو ہیں وہ سیون سے لے کر تھرٹین تک چپٹرز ہے اور ان آرگینک کیمسٹی کے اندر چپٹر ون سے لے کر چپٹر سکس تک ہے تو بیسیکلی ہماری بک کا جو سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ پورشن ہے نا وہ آرگینک کیمسٹی ہے اور مین کونسپس جو ہیں اگر آپ نے ویلڈ کرنے ہیں کیمسٹی کے کیا ریکشنز ٹیک پلیس کس طرح سے ریکشن ہوگا کدھر بانڈ شفٹ ہوگا کہاں سے بانڈ بریک کرنا ہے یہ سب کچھ آپ آرگینک کیمسٹی کے اندر ایزیلی سٹڈی کر سکتے ہیں کہ الیکٹران ٹانسول کس طرح سے ہوں گے بیسیکلی آرگینک کیمسٹی کی وہ برانچ ہے جو کہ ڈیل کرتی ہے کس کے ساتھ ایسے کمپاؤنڈ کی سٹڈی ہے جو کہ کنٹین کرتے ہیں کارون ہائیڈروجن اور ایٹس ڈیریویٹیو تو بات آ جاتی ہے یہاں پہ ڈیریویٹیو کی تو لیٹس پوز ہم کہتے ہیں آپ کے پاس ایک مالی کول ہے گلوکوز کا سی سکس ایچ ٹویلو او سکس تو ہم یہ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ آرگینک کیمسٹی کے اندر کہ کمپاؤنڈز میں کاربن ہائیڈروجن تو ہے لیکن ساتھ یہ جو آکسیجن آگئی ہے اس نے اس کو کس میں چینج کر دیا ہے ڈیریویٹیو میں تو ڈیریویٹیو کب لگے گا آرگینک کمپاؤنڈز کے اندر جیسے کہ آپ کے پاس آگے جا کے ہیوریا بھی آئے گا تو یوریا جو ہے اس کے اندر بھی دیکھیں کاربن ہائیڈروجن ہے ساتھ ڈیریویٹیو کے طور پر نائیڈروجن آگیا ہے تو ڈیریویٹیو کون کون ایلیمنٹ بناتے ہیں ان میں ہے اکسیجن ہے اس میں ہے سلفر ہے اس میں ہے نائیڈروجن ہے ایچ سٹرہ یہ ایسے ایلیمنٹ ہیں جو کہ کاربن ہائیڈروجن کے علاوہ آرگینک کیمسٹی کے اندر آتے ہیں اور وہ آرگینک کمپاؤنڈز کو ان کے ڈیریویٹیوز میں چیج کر دیتے ہیں تو لیٹس پوچھ بیٹا ہم اب تھوڑی سی ہسٹری پڑھتے ہیں مین ٹھیم ہمارا کیا ہے کہ ہم اس آرگینک کمپاؤنڈز میں پڑھیں گے ان کمپاؤنڈز کو جو کہ کنٹین کرتے ہیں کاربن ہائیڈروجن آر ایڈروجن ڈیریویٹیوز تو سب سے پہلے بیٹا جس سائنٹس نے اس پر کام کیا تھا وہ تھے ارلی گریکس گریکس نے کام کیا ان کے بقول آرگینک کمپاؤنڈز جو ہیں وہ لیگ میں تیار ہوتے ہی نہیں ہیں وہ صرف اور صرف تیار ہوتے ہیں انسائیڈ لیوینگ آرگینیزمز اور آپ کو پتہ ہے لیوینگ آرگینیزمز میں ریکشنز ہوتے ہیں زمین میں جب وہ بریڈ ہوتے ہیں تو زمین کے اندر بھی کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر کمپاؤنڈز پروڈیوز ہوتے ہیں ریکشن سے بھی ڈی کمپوزیشن سے بھی تو صرف لیوینگ آرگینیزم میں کیا آتے ہیں ان میں آتے ہیں انیملز ہیں پلانٹس ہیں بیکٹیریاز ہیں تو ان کے اندر ہی کمپاؤنڈ آرگینک کمپاؤنڈ پیدا ہوتے تھے پہلے آرٹیفیشل ہی سنتیسائز نہیں ہوتے تھے تو اس بنا پر ان کا ایک سائنٹس تھا جس کا نام تھا جے برزیلیس آپ کو پتا تھا آپ نے چپٹر ون پارٹ ون کے اندر پڑا تھا جے برزیلیس کا نام اس نے ایلیمنٹس کے سیمبل اور ان کی اٹامک میسک ڈسکور کیے تھے اور اسی نے کام کیا تھا ایک تھری کے اوپر آرگینک کیمسٹی کو ایکسپلین کرنے کے لیے وہ تھری کیا تھی that was called as vital force thری تو بیٹا یہ جو vital force thری ہے یہ 1916 میں دی گئی اور اس کا مقصد کیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ organic compounds صرف اور صرف تیار ہوتے ہیں inside living organisms کہ وہ صرف اور صرف living organisms میں بندے ہیں اور ان پر ایک force لگتی ہے super natural force آپ کو پتا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے plants کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے bacteria کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو اس super natural force کو اس نے نام دیا vital force تو vital force کے ذریعے ہی organic compounds living organism میں بنے گے اور ہم ان کو synthesize نہیں کر سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ لیب میں ان کو تیار ہی نہیں کیا جا سکتا تو یہی concept چار رہا تھا vital force کا کہ organic compounds جو ہیں وہ صرف اور صرف بنتے ہی کدھر ہیں inside the laboratory sorry inside living organism اور وہ لیب میں synthesize نہیں ہوتے ہیں اب old definition بھی chemistry کی اس پر base کی گئی کہ organic compounds اور organic chemistry کیا ہے کہ organic chemistry chemistry کی وہ برانچ ہے کہ جس کے اندر ہم ایسے compounds کو study کرتے ہیں جو کہ produce ہوتے ہیں inside living organisms ہم ان کو لیب میں synthesize نہیں کر سکتے ہیں تو اس بنا پر ایک scientist of Tredic Muller 1928 کے اندر اس نے کام کیا 12 سال یہ تھیری چلی 1928 کے اندر وہ ammonium cyanide اس کو heat کر رہا تھا vaporize کر رہا تھا vapors میں بدلنا چاہ رہا تھا تو بیٹا vapors میں بدلتے ہوئے اس نے دیکھا کہ یہ جو ammonium cyanide جو کہ ایک inorganic compound ہے وہ ایک اور compound میں change ہو گیا nh2 twice co that was called as urea اور urea کیا ہے ایک organic compound ہے تو یہ وہ سب سے پہلا compound تھا جو کہ artificially man نے prepare کیا inside laboratory اور جیسی وہ تیار کیا تو پرانی definition بھی اور vital force theory سب کچھ reject ہو گیا کیوں وہ reject ایک چھوٹی سی بات ہے کہ اگر کوئی چیز artificially آپ تیار کر لیں تو اگر ہم کہیں کہ وہ naturally living organism میں بنے گی اگر ہم نے مسلمی طریقے سے بنا لی تو ظہری بات ہے ہم کہیں گے کہ ہم نے ریجیکٹ کر دیا تو سیم کیس یہاں پر ہوا کہ فریدرک بولر نے ریجیکٹ کر دیا جب ریجیکٹ کر دیا تو جو پرانی definition تھی وہ بھی ہتم ہو گئی اس بنا پر نئی definition آگئی اور ایکارڈنگ ٹو نیو definition organic compounds اور organic chemistry یہ chemistry کی وہ برانچ ہے جس کے اندر ہم ایسے compounds کو study کرتے ہیں which contain carbon hydrogen and its derivatives تو let's push it up exceptional case بھی exist کرتے ہیں جیسے normal انسان ہوتے ہیں اس میں کچھ manical بھی ہوتے ایسی ہوتا ہے تو ان میں بھی exceptional case ہے exceptional case کیا ہے carbon monoxide carbon dioxide carbon and bicarbon these are exceptional case کہ ان میں carbon ہے لیکن یہ organic نہیں ہے ان کے لابعہ جتنے بھی carbon containing compounds ہیں they are organic in nature سوائے ان کے اور یہ کیوں organic نہیں ہے اس کے لیے ہم properties کو discuss کریں گے تو let's go let's bit up کچھ properties ہیں جو کہ organic compounds کی ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے جس مناہ پر ہم decide کریں گے